اصول ذہن نشین کریں ہر لطیف چیز کسیف چیز سے زیادہ طاقتور ہوتی اب بات کو تھوڑا اور بڑھا لیں چیز جتنی زیادہ لطیف ہوتی جائے گی اس کی قوت بڑھتی جائے گی اور منطقی زبان میں یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے شئے مجرد عن المادہ ہوتی جاتی ہے اس کی قوت بڑھتی جاتی ہے پتھر کو دیکھو مٹی کے مقابلے میں لطیف ہے مٹی کسیف ہے یہی وجہ ہے کہ پتھر مٹی کو پیس دیتا ہے اس لیے کہ پتھر بالمقابل مٹی کے لطیف ہے اور مٹی کسیف ہے تو لطیف نے کسیف کو پیس کر کے رکھ دی اب یہی پتھر جو مٹی کے مقابلے میں لطیف تھا یہ لوہے کے مقابلے میں کسیف ہے آپ دیکھیں گے کہ لوہا اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی گھر دیتا ہے اگر اس کا منظر دیکھنا ہو تو ریلوے لائن کے کنارے کنارے لا تعداد پتھروں کے ٹکڑوں کو دیکھ لیں یہ حضرت لوہا کا کرشمہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمینی چیز نہیں ہے لوہا اللہ نے فرمایا وَأَنْزَلَّ الْحَدِيدِ ہم نے لوہا نازل کیا ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئین یعنی لوہا اس کے نام سے ایک سورت قرآن حقیم میں نازل فرما دی ہے سورہ حدید حدید میں آئین لوہا اور جانتے ہیں اس کے دو فائدہ بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ کریمہ فِيهِ بَاسُنْ شَدِيد اس کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے لوہے میں اور دوسرے وہ منافعُ لِنَّاسِ یہ منافع منفعات کی جمع ہے یعنی ایک فائدہ نہیں بلکہ لوہے میں بے شمار فوائد ہے لیکن جو شرط کے ساتھ دو شرط ہے کاتا مار نہ ہو اور دوسرے جھوڑ بول کر یہ دھندہ نہ کرنے والا ہو تو بے شمار منفعات ہیں کاتا ماری سے باز نہیں آتے اور جھوڑ بول نہ چھوڑتے نہیں تو اس کے اندر جو منفعاتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ بڑی حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اصل میں ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا نہیں سمجھا نہیں اگر آپ نے پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ اصل چیز پیسہ نہیں ہے اصل چیز برکت ہے اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین سے اور آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے یہ دیکھئے یہ برکت کی جمع ہے برکت کا ایک دروازہ نہیں برکتوں کے دروازے کھول دے گا تو یہ نہیں کہا کہ اگر لوگ ایمان والے ہو جائے اور تقوی اختیار کر لیں تو میں بہت زیادہ دولت انہیں دے دوں گا یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ہم ان کو جو دیں گے اس چیز کے اندر برکتیں ڈال دیں گے تو اصل چیز برکت ہے نہ کی پیسہ یہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو یہ نکتہ سمجھ میں آتا تو کانٹا ماری کی طرف اور جھوٹ بولنے کی طرف راغب نہ ہوتے تو وَأَنزَلْنَ الْحَدِيد ہم نے لوہا نازل کیا ہے فِيهِ بَاسُنْ شَدید اس کے اندر قوت بہتے وَمَنَافِهُ الْإِنَّاسِ معمولی دھندہ آپ شروع کر دیجئے بھنگار کا بہت ساری منفات ہے اس کے اندر اللہ نے منفات ہے رکھی اب یہ پتھر کے مقابلے میں لطیف ہے لہذا اس نے پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اچھا لوہے کے مقابلے میں اب دیکھئے آگ کو لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے لوہے کو ہم پکڑ سکتے ہیں مگر آگ کو پکڑ نہیں سکتے لوہے کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں آگ کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے آگ کو پکڑیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں پتہ یہ چلا کہ لوہے کے مقابلے میں آگ لطیف ہے لہذا اس لوہے کو جو پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے آگ اسے پگلا دیتی ہے پانی بنا کر کے بہا دیتی ہے اس لیے کہ وہ لوہے سے زیادہ لطیف ہے اور لوہے کے مقابلے لوہا آگ کے مقابلے میں کسیف ہے اب یہی آگ جو لوہے کو پگلا دیتی ہے اس سے زیادہ لطیف پانی ہے پانی آگ کو بجا دیتا ہے آگ سے زیادہ لطیف ہے پانی کیوں اگر ہم آگ میں اپنی شکل دیکھنا چاہیں آگ جل لہی ہو تو ہماری شکل آگ میں نظر نہیں آئے گی لیکن پانی اس قدر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ پانی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی پتہ یہ چلا کہ آگ کے مقابلے میں پانی لطیف ہے اور اس کے مقابلے میں یہ آگ کسیف ہے اسی وجہ سے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے پانی کے سامنے آگ بجھ جاتی ہے اس لیے کی لطافت کسافت کو کھا جاتی ہے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اب یہی پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے جو لوئے کو پگھلا دیتی ہے ہوا کے سامنے مسترب رہتی ہے بے قرار رہتی ہے کبھی پانی دیکھیں آپ بالکل ٹھہرا ہوا نہیں رہتا کافتا رہتا ہے کیوں اس لیے کہ ایک مقابل شہے ہوا جو اس سے زیادہ لطیف ہے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی رہتی ہے اسے مسترب رکھتی ہے پریشان رکھتی ہے اور کبھی کبھی تو سکھا دیتی ہے میں تھوڑا سا پانی ہوا ہوا ہے چلتی رہتی پانی سک جاتا ہے کیوں اس لیے کہ پانی سے زیادہ لطیف ہوا ہے اس لیے کہ پانی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں مگر ہوا کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ لطیف ہے اچھا عجیب بات ہے کہ ہوا ہم محسوس کرتے ہیں اگرچہ دکھائی نہیں دیتی اس کے مقابلے میں روح کو دیکھئے کی وہ ہوا سے زیادہ لطیف ہے ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس ہوتی ہے چل رہی ہے دیکھو بدم کو محسوس ہو رہی ہے لیکن روح ہوا سے زیادہ لطیف ہے وجہ یہ ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی ہوا محسوس ہوتی ہے روح محسوس بھی نہیں ہوتی اور دکھائی بھی نہیں دیتی زندگی بھر آدمی کے بدن میں رہتی ہے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بدن کے کس حصے میں رہتی ہے اس کا رنگ کیا ہے کالی ہے کی پیلی ہے کی کیسی ہے وغیر وغیر یہ روح اور ایک نکتہ بتاؤں ریح اور روح صرف یہ اور واو کا فرق ہے عجیب بات ہے کی روح ریح کے اندر ریح کہتے ہیں ہوا کو بہت طاقت ہے اس کے اندر ہوا کے اندر ابھی کسی مقرر نے یہ کہا کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائی وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُوا وَتَذَبَرِيُكُمْ اس کا ایکسپلین کر دوں تفسیر کا تعلیم علم ہونے کے ناتے آج دنیا میں پچپن سے زیادہ ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے پچپن سے زیادہ ممالک ہیں پیسوں کی کمی ہے تعداد کی کمی ہے سب کچھ ہے ہمارے پاس ہوا نہیں نوٹ کرو سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہوا نہیں بہت بڑی چیز ہے ہوا نہیں سب کچھ ہے مگر ہوا نہیں ہے قرآن ایک ہم نے وہی بات کی بہت بڑی بات کہی ہے وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُوا وَتَذَبَرِيُكُمْ تمہارے پاس ہوا نہیں رہے جگہ ہوا چلی جائے گی یعنی ہوا نہیں رہے جائے گی سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس ہوا نہیں ہوا بہت طاقتور ہے ایک قوم کو تو اسی ہوا کے ذریعے حلق کر دیا گیا اللہ نے فرمایا وَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيْحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا ایک سرکش ہوا کے ذریعے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا کتنی طاقتور ہے ہوا ہوا زور سے چلنے لگتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ دی کہ آپ نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں مسجد کی طرف سے آبا واقتے ہیں کہ اسی ہوا کی وجہ سے ایک پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی اور اور ایک طرف یہ ہوا بہت ہی خطرناک اور بہت ہی طاقتور ہے بہت ہی طاقتور مخلوق اللہ اور دوسری طرف اسی پر مداری زندگی ہے یہ اگر نہ رہے تو روح نہیں رہتی یہ ریح اور روح کا ربطہ ریح اور روح کا ربطہ یہ اگر ریح نہ رہے تو روح نہیں رہتی اس لیے کہ ریح کے اوپر ہی مدار حیات ہے اگر ہوا اندر نہ جائے اور اندر سے باہر نہ نکلے تو روح نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے کہ بھائی اس کی ساس بند ہو گئی اور یہ کتنی قیمتی ہے آئی سیو کے اندر آدمی کو رکھا جاتا ہے منٹوں کے حساب سے پیسہ لگتا ہے جسے فری میں اللہ دے رہا ہے قدر کرو اللہ کی نعمت